جی الحمدللہ آپ میرپور میں ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ پاڑیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو این ادر ویلوگ اللہ کہ اگر امید کرتا ہوں سب بھئی حیر وافیت سے ہوں گے اللہ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج میں اپنے ویلوگ کا آغاز شروع کروں گا کیونکہ آج میں جانا ہے میرپور ایک محفل ملاد مصطبا میں میری عادری ہے تو ہم صبح صبح کا ٹائم ہو گیا ہے آٹھ بج گئے ہیں اور ہم پہنچے ہیں رواد چودری ہوتل پر الحمدللہ یہاں پر ہم نے ناشتہ کیا ہے جناب چوئی سب کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے خریصے ہیں سیٹھ ٹھیک ہے کہ تر سا ہو گئے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ جناب ہے ہمارے علاقے کی ہم جلال پرجٹہ کے ہیں اور یہ جناب آگے بڑیلہ شریف کی ہیں اور ان کے دوسرے بھی بھائیوں کے ساتھ ہمارا بڑا پیار ہے محبت ہے ہم پہلے بھی ہم جب بھی کبھی جیٹی نوٹ سے گزرتے ہیں تو اس روڈل سے ہی ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ یہ میاری چیز بناتے ہیں اور ان کا بڑا ایک میار ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں ادا فرمائے اب ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ گلہ نہایت ناساز لگ رہا ہے اور ریش شاہ بلغم اس طرح کا تو راستے میں ایک میڈیکل سٹور آیا میں نے کہا چلیں یہاں سے کوئی میڈیسن لے لیں تو جب پندہ بیمار ہوتا ہے اور شفاہ بھی اللہ ہی دیتا ہے ایک میڈیسن کھا کے تو پھر انشاءاللہ آگے لیں اور اب ہم پہنچے ہیں سوحاوہ اور یہاں پر چائے پانی پی لیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے آج رات کو نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور سفر بھی بہت زیادہ تھا تو بھلکے یہ دیکھیں نواہ کے ساتھ اجڑے میں بال پھر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکتیں ہیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو ستجوئے رسول تو یہ بالکل سوحاوے کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں پیچھے جیٹی روڈ ہے یہ چار پائیاں وغیرہ ٹرک وغیرہ کا یہ ہٹل ہے یہاں پر لوگ سٹیک کرتے ہیں آ کر اور ریسٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ٹرکوں کا تو آپ کو بتائی ہے لمحہ چوڑا ایک بہت لمحے لمحے سفر کرتے ہیں کراچی تک ایتر آباد تک تو اب تھوڑے دیر یہاں پر رکیں گے عدیل بھائی بھی ساد ہیں جنب تو میں نے تو چھے پی لی اب یہ پی رہے ہیں اس کے بعد پھر نکلیں گے آگے جی الحمدللہ میرپور میں ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ پاڑیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ اب ہم حضار جمع پشمیر میں انٹر ہو گئے ہیں یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں سارا مندر اب محفل کے طرح پرما دما ہے میرپور شہر میں انٹر ہو گئے ہیں جی الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں جی پوٹھی ہاؤس یہاں پہ آج پہورام ہے یہ میں آپ کو ویو بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آج پہورام ہوگا یہ پیچھے پوٹھی ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں چودری صاحب بھی ادھر قریب ہوں گے الحمدللہ چودری صاحب کے ادھر پہنچ گئے ہیں مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی جناب یہ چودری صاحب چودری زفکار آزم صاحب مارے بھائیں ہیں ان کے والدے محترم مرہوم چودری محمد آزم صاحب مرہوم اور الحمدللہ یہ ان کی والدہ چودری زفکار آزم صاحب کی والدہ رحمت بیگم اللہ پاک ان کے درجات بلانت فرمائے ان کے بکشی شمکفرت فرمائے یہ بڑی بات ہوتی ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لئے صدقہ جائے جو سسٹم میں دیکھ کر یہاں میرے دل کو بڑا ایک سکون ملا اور تسلی ہوئی کہ جو نیک اولاد ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے لئے صدقہ جاری ہوتی ہے تو میرا مجھے تو یہی لگتا ہے اور یقین ہے یہی ہوگا کہ چودری صاحب صبح جب نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو پہلے اپنے والدین کی طربت پر حاضری دیتے ہیں تو یہ دنیا عارضی ہے ایک دن ہم نے جانا ہے خیر چودری صاحب کے پاس پہنچ گیا آج ان کے والد صاحب کا سلانہ ہے اور انہوں نے مجھنا چیز کو بھی مدعو کیا ہے اے رب محفظ پہنچ کے ملابات ہوتی ہے الحمدللہ ہم ان کے لئے عشقہ میں پہنچ گئے اور پوراں شروع ہو گئے بہتھوڑ دیر میں ہماری بیادری ہو گئے دین بھائی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بھی چند اماعات بعد انشاءاللہ ہماری بیادری محفظ پاک میں ہو گئے الحمدللہ محفظ جاری ہے جناب ان کے خاندان کے جناب یہ چھوڑی ارطاب صاحب بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ برشتر صاحب عمران خان صاحب الحمدللہ دعا بھی ہو گئی اور اللنگر شیف کا اتمام ہے سارے ارطاب کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ چھوڑی اعظم صاحب اچھے شب اقبیت فرمائے وہاں سے نکلیں تو آپ ہمارے جناب وزور جناب علیم شفیق صاحب سوزی لینڈ سے تشریف لائے میں تو انکل کی محبت ہے پیار ہے کچھ لیں آئے کافی کچھ آئے چھی لیں تو یہاں پہ اجوا ریسٹورنٹ ہے میرپور میں وہاں پر اب چھائے پیئے اللہ تعالیٰ انکل کو صحیح دے تندرستی عطا فرمائے بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں اب یہاں سے انکل سے اجازت لیں گے پھر نکلیں گے ہوا مکمل اور اب ہم پھر رہے ہیں میرپور کی روڈوں پر جناب میری یہاں کا موسم کبھی جھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرم ہو جاتا ہے موسم سارے اللہ کے ہیں تو آپ رکھیں ایک جگہ پہ ہوتل پہ چھائے پینے کے لیے آئیں ذرا چھائے پی لیں